اسلام علیکم میں ڈاکٹر انیل شیفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کا ایک منفرد طریقہ غصے پہ کنٹرول کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ایک طریقہ جس سے میں نے خود اپنی زندگی میں بہت کام لیا اور اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا آج میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے ذین میں بہت ساری اس وقت منفی غصے والی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں کسی نے آپ کو غلط کر دیا یا کسی نے کسی اور طریقے سے آپ سے کوئی بتتمیزی کر دی تو یقینا ہر بندے کو غصہ آ جاتا ہے غصے کا آنا تو ایک فطری عمر ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان ایک طرح سے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے یعنی جو اس کی قوت فیصلہ ہے جو سوچ سمجھ کے اپنے آپشنز کو چننے کی صلاحیت ہے اپنا جو طرز عمل اختیار کرنے کا جو ایک اس کو اللہ تعالی نے ایک طریقہ سکھایا ہے اکل کے استعمال کے ذریعے سے اس کو وہ استعمال کرنے کی بجائے اپنے جذبات کی بنیاد پر ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے غصے کی حالت میں جس میں اس کو بعد میں پشتانا پڑتا ہے اگر آپ کا کبھی جیل کے کسی لوگوں سے بات کرنے کا اتفاق ہو تو آپ کو پتا چلے کہ زیادہ تر جو جرائم جو مثال کے طور پر کسی کے خلاف قتل کا مقدمہ یا ایسے کچھ مقدمات ہیں ان میں یہ چیزیں وقتی غصے کے تحت ہو جاتی ہیں اور بعد میں وہ بندہ پھر پوری عمر پشتاتا رہتا ہے تو غصے کا کنٹرول جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو آج کی میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں یہ بیسیکلی کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ غصے میں انسان کو کس طرح کی سوچیں آتی ہیں اگر مثال کے طور پر کسی بندے نے آپ کو کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کو ناپسند لگی تو سب سے پہلے ذہن میں کس طرح کی سوچیں آتی ہیں سب سے پہلے ذہن میں اس طرح کی سوچ آتی ہے کہ اس بندے کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ٹھیک ہے اور یہ سب سے ہائی لیول کا غصے کی سوچ ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد انسان فوراں جو ہے وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب میں فوراں اس کا جواب دوں چاہے وہ اپنے عمل کی صورت میں دوں یا زبان سے دوں لیکن اس کا جواب دوں اچھا اس سے جو تھوڑے کم لیول کی سوچ ہے لیکن وہ بھی غصے کی حالت میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے یا اس کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ سوچ بھی غصے میں آ سکتی ہے اچھا ان سوچوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہی بات کہ جب یہ سوچ آتی ہے دل میں ایک بری کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب ہم نے جواب دینا ہے تو اس میں انسان غصے میں رسپانس دیتا ہے اگر ہم اپنے اس رسپانس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں یعنی غصے کے آنے اور ہمارے اس غصے کے جواب میں کچھ کرنے یا بولنے میں جو گیپ ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے کر لیں تو غصہ خود بخود اس کی شدت میں کم ہی آ جاتی ہے اس کا ایک طریقہ جو ہمیں ہمارے ساتھ سا کرام نے سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کو غصے کی سوچیں آئیں جیسے آپ کو سوچیں آئیں کہ اس کی ایسی جرت کیوں ہوئی کہ اس نے ایسے مجھے کہا یا ایسے کیا تو اس کے جواب میں آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایمپیتھی کریں ایمپیتھی سے مراد کہ اپنی تکلیف کو خود سمجھنا جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ مجھے ایسا نہ کہتا یہ جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اپنی سوچ کو یعنی سوچ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس بندے کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے تمہیں یہ کہا ہے اور آپ اپنی سوچ کو واپس یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ مجھے یہ بات نہ کہتا اب یہ جو کہنا ہے یہ جب آپ اس کو نہ صرف یہ کہ کہتے ہیں بلکہ دل سے اس کو آپ اپنے دماغ میں یہ بات کہتے ہیں تو اس کے ایک بڑا زبردست چینج آتی ہے وہ چینج کیا آ رہی ہے کہ اس کیس میں بجائے آپ کا دھیان فوراں اس خصے کے اندر رد عمل دینے کے آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے یہ سوچ یعنی یہ سوچ کیا کر رہی ہے کہ دل میں وہ جو بری کیفیت پیدا ہوئی اس بندے کی بتمیزی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے سب سے پہلے اپنے ساتھ اپنی تکلیف کو سمجھا اور اپنے آپ کو جذباتی طور پر آپ نے ایک طرح سے سہارا دیا آپ نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بندہ یہ بات نہ کرتا یعنی آپ اپنے اس درد کو خود محسوس کر رہے ہیں اس کو اگنور نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لو ریاکٹیو موڑ میں آ جاتے ہیں یعنی آپ بجائے جواب دینے کے تھوڑا آپ میں سبر و تحمل آ جاتا ہے اس سبر و تحمل کے نتیجے میں ان اقلی پروسیسز کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ انسان کے طرز عمل کو ایک ریشنل یعنی منطقی طریقے سے جوہنا وہ ترتیب دے سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے آپ سے بتمیزی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا غصہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے بھرپور جواب دے سکیں لیکن اگر آپ اس کو غصے کی حالت میں رد عمل کے طور پر جواب دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ گالم گلوش یا ہتھا پائی تک ہی بات پہنچے گی لیکن اگر آپ میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے تو پھر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں جب میں یہ بات اپنے پیشنٹس کو یا اور لوگوں کو سکھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ میں نے خود اس ٹیکنیک کو بہت اپنی زندگی میں ٹرائے کیا اور مجھے اس سے فائدہ ہوا تو اکثر لوگ تھوڑے سے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بندہ ایسا نہ کرتا یا کاش یہ ایسا نہ کرتا ہم یہ خود کو کیوں کہیں ہم اس کو جواب کیوں نہ دیں تو یہ بات سمجھئے کہ یہ ٹیکنیک آپ کو اس بات سے نہیں روک رہی کہ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ سریحاً کوئی زیادتی کی ہے تو آپ اس کو پراپر اس کا جواب دے سکیں یا کوئی اقدام بھی کر سکیں اس چیز سے یہ تھریپی نہیں روک رہی یہ تھریپی صرف کیا کر رہی ہے کہ جو غصے کی حالت میں آپ رد عمل دے رہے ہیں وہ نہ دیں اس کی ایک میں مثال آپ کو سمجھاؤں کہ جب فوجی جنگ پر لڑنے جاتے ہیں یا فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ جب اپنی تربیت حاصل کرتے ہیں تو ایک بڑا بنیادی سبق ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ کی حالت میں غصے سے کام لے لینا کیونکہ غصہ جو ہے وہ آپ کے مخالف کا نقصان اتنا نہیں کرے گا جتنا خود آپ کا نقصان اس غصے میں ہو جاتا ہے تو یہ ٹیکنیک آپ کے غصے کو کنٹرول کرتی ہے ریسپونس ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور جب غصہ تھنڈا بھی ہو تو آپ کو لگے کہ ہاں مجھے اس کو پراپر جواب دینا چاہیے آپ ضرور جواب دیں لیکن اس ٹیکنیک کا فائدہ کیا ہے کہ وہ ایموشنل ریسپونس کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ کا طرز فکر اور عمل منطقی ہو جاتا ہے پھر آپ ایک صحیح رستے کا انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو اور جس پر آپ کو بعد میں پشتانا نہ پڑے تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے آپ اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ کو لگا اور اس نے آپ کی زندگی میں کیا چینج لائی تو بہت شکریہ اور چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور کوئی اگر آپ ویڈیو کسی ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہوں تو ضرور مجھے بتائیے گا بہت شکریہ